ادھاکار پردیب راوت نے کہا ہے کہ شارو خان ایسے چین اسموکر تھے وہ ختم ہوتی سگرٹ سے نئی سگرٹ جلا کر یکے بعد دیگر سگرٹ نوشی کیا کرتے تھے بولی وڈ کے بادشاہ شارو خان کے بارے میں سب ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے کریئر کی ابتدا کے دوران ایک چین اسموکر یعنی بغیر وقفہ ایک کے بعد ایک سگرٹ جلا کر سگرٹ نوشی کیا کرتے تھے تہم اب شارو خان خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سگرٹ نوشی کی اپنی یہ عادت کافی حد تک ختم کر چکے ہیں ایک تازہ انٹرویو کے دوران شارو خان کے ساتھ مشہور فلم کوئلہ میں کام کرنے والے ادھاکار پردیب راوت نے بھی ان کی اس عادت کو ایک مرتبہ پھر مداہوں کے سامنے پیش کر دیا پردیب راوت نے کہا ہے کہ فلم کوئلہ کی شوٹنگ کے دوران شارو خان کے زیادہ قریب تو نہیں تھا لیکن وہ ہمیشہ خوش اخلاق اور شاندار شخصیت کے مالک رہے انہوں نے بتایا کہ ایک چیز جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ شارو خان سے زیادہ سگرٹ نوشی کرتے کسی کو نہیں دیکھا وہ ایک ختم ہوتی سگرٹ سے دوسری سگرٹ جلایا کرتے تھے وہ اس وقت واقعی ایک چین سموکر تھے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے پردیب راوت نے کہا جو بھی ہے پر فلم کے لیے شارو خان کی لگن کا قابل تردید ہے